آدھا آپ آئیے بات کرتے ہیں بھیونڈی شہر میں لوگ سبح کا چناؤں بڑی تیزی سے گرم ہے اور جو لوگ ہیں گروپ بگروپ الگ الگ پارٹیوں کو سمرتن دینے میں مست ہیں بھیونڈی شہر کے رامدیوبائیٹ پوٹل کے اندر آج ایم آئی ایم کی ایک پریس کانفرنسی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایم آئی ایم کا مطلب تو سب جانتے ہیں مگر بھیونڈی شہر میں ایم آئی ایم کتنے گروپ میں ہے وہ لوگ سمجھ چکے ہیں بہرحال خالد گڑو گروپ کی آج یہاں ایم آئی ایم کے بینر تلے ایک پریس کانفرنس تھی اور اس پریس کانفرنس میں موجود ایم آئی ایم کے جو لوگ تھے اس میں خاص کر پترگاروں سے بات کی ایڈوکیٹ عمل کام لینے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جی جاؤ کے جو امیدوار ہیں ملیش بھگوان سامرے ان کا سمرتن کیا ہے اور وہ بھی یہاں آج پریس کانفرنس میں موجود تھے میرا پریس کانفرنس بھی ہو گئی اور سارے لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں سلطان قریشی کے ساتھ خان فقریالم اور اب آئیے دیکھتے ہیں ایڈوکیٹ کاملے نے کیا کہا ماملہ دیکھئے ایلیکشن اپنی اس پہ ہے اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنی بھومی کا کیا رکھ سکتے ہیں مگر پارٹی کو ہم نے بار بار کانٹیک کرنے کی کوشش کی پارٹی کی طرف سے کانٹیک ہوا کل تو ہم نے ان کو ڈیکلر کر دیا کہ ہم جو ہے نیلیش سامرے صاحب جو یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہارا سکتے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہارانے کا کام نیلیش سامرے صاحب کریں گے اور ایک نہائیتی اچھے انسان جنہوں نے شہر کے اندر کام کیا ہے مظلوموں کے لیے سویدھائے کی ہے لوگوں کے لیے سکون کھولے ہیں آئیسے ایک شریف اور جن کے کان کے بل پر جو اوٹ مانگ رہے نہ کی ہندو اور مسلمان ہندیا پاکستان میچ پر مانگ رہے وہ اپنے کان پر مانگ رہے آئیسے کینڈیٹ کو ہم سمردن کرنے جارے اور یہ بات کو ہم نے تیہ کیا اور آج ہم نے نیلیش سامرے صاحب کا سمردن کریں آپ کے سامنے جو بیٹے ہیں سارے عزے داران ہیں میں خود جنرل سیکریٹری ہو میرے بازوں میں ہمارے سینئر لیڈر ابو تاہی راجمی جو پارٹی کے پروکتہ ہیں شہین چاہ شیخ صاحب ہے یہ فاؤنڈر میمبر ہے سالیم بھائی آفسر گروہ سارے جو لوگ ہیں اس طرف ہیں یہ جو بے زبان جانور اور دوسرا جو نون سٹوپ ماشین ہے وہ اس طرف ہیں یہ ابھی اس میں پرابلم ایسا ہے کہ سمجھو آکرم خان اگر جیت گئے دو لاکھوٹ سے جیسے آج آگے چلی رہے وہ دو لاکھوٹ سے آگر وہ جیت گئے تو دو لوگ کو پارلیمنٹ بھیجنا پڑے گا یہ آکرم بہنچ بجائے گا اور شادہ عثمانی موجی کی آنکھوں میں آکے ڈال کے بولے گا تو یہ بھی ایک ڈککت ہے سوال یہ کڑھا ہوتا ہے کہ جسے دیکھا ہے آپ کے پارٹی کی ایک امیدوار سناؤی میدان میں آپ ان کو نہ سمرتن دیتے ہوئے جی جاؤ سنگٹ آپ کو سمرتن دینے کا کسی پرکار کا راستی ادیت کا لیٹر آیا ہے دیکھئے راستی ادیت کا کوئی لیٹر ہم کو آیا نہیں ہے مہا راستر کے ادیت سے ہماری بات ہوتی ہے مہا راستر کے ادیت نے ہم کو کہا ہم نے ان کو گراؤنڈ رپورٹ بتایا یہاں جو ایم کے جو کینڈیٹ آپ نے دیئے ہیں وہ کینڈیٹ نہائیتی قابل نہیں ہے کیونکہ وہ چار بار کورپوریشن کا ایلیکشن لے رہے اس میں چھے سو اٹھا نوٹ پائے انہوں نے اور دوسرا جو کینڈیٹ ہے جس کے جو جبان اس کے روک ہی نہیں رہی ہے وہ پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں کیا کرنے بھارتی جنتا پارٹی کے مندیسٹر کے پاس جاتا ہے وہ جو اتنا بول رہا ہے کہ مسلمان یہ وہ لیکن اس کے پاس کون ہے آپ نے ان کی سباو کو کور کیا ہے پندرہ سولہ سال کے بچوں کے نیچے کوئی نہیں ہوا یہ میرے کو لگتا ہے وہ دو آزار انتیس کی تیاری کر رہے کہ وہ ووٹر بنیں گے تو ایم آم کا کام پر رہے گا آپ اپنے کینڈیٹ کا مطلب کینڈیٹ کو ناکارتی ہوئے دوسرے کینڈیٹ کو اپنا کر جو ہے بلکل صحیح بات ہے ہم ہمارا بیروت جو ہے وہ کینڈیٹ کو ہے نہ کی پارٹی کو ہم نہ پارٹی چھوڑ رہے ہم آسد صاحب سے یہ انتہا محبت کرتے ہیں کرتے رہیں گے پارٹی میں آخری دن تک بنے رہیں گے جی بلکل صحیح بات ہے انہوں نے نہیں کیا یہ ہورنگا بات سے آئی ہے ہم نے بار بار ان کو پوچھا کہ آپ کو ٹکٹ ڈی گئی ہے تو آپ پارٹی کے ورکر لوگ کو کیوں نہیں بلا رہے بلکہ کسی بھی ورکر کو کونٹیک نہیں کیا گیا یہ چندال چوکڑی جو ہے وہاں پر چل رہی ہے کس کے کہنے پر چل رہی ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں میں اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا ہے یہ ہی گراؤنڈ ریپورٹ میں نے اوپر دیا مجھے کہا گیا جو آپ کو بہتر لگتا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کو ہارا سکتا ہے جو آنے والے ٹائم میں بی جے پی میں نہیں جا سکتا اس کینڈیٹ کا آپ سمرتن کیجئے ہم نے وہ کر دیا ہم کو لگایا نیلیس سامرے آج گرامین کے اندر ایک نمبر پر چل رہے تو کیوں نہ بہنڈی پہ پہ اس کو ایک نمبر پہ لیا جائے یہ خالک گھٹو صاحب جو ہمارے ایم کے صدر تھے انہوں نے چوالیس ہزار دس دن میں اوٹ لیا تھا صرف بہنڈی پچھن مدان سبہ سے آب ہی پورا بہر پچھن میں ہم نبیہ ہزار اوٹ نیلیس سامرے صاحب کو دینے کی پیوشش کریں گے اگر تکار کا ایکشن لیا اگر تکار کا ایکشن لیا اگر تکار کا ایکشن لیا میں نے دیکھئے ایسا ہے ایم آئیم کو چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پارٹی اگر ہم پر ایکشن لے گی تو پارٹی کا ڈسپلین اگر ہم خراب کریں تو پارٹی ہماری خلاب ایکشن لے گی تو ہم اس کا جواب دے ہی ہے مگر آئیسی کوئی بات نہیں ہے پارٹی کو ہم نے تین تاریخ سے لے کر آج تک کانٹک کرنے کوشش کر مگر مہاراستر کے جو آپ کا بھی جو سوال ہے کہ ایتنا لیٹ کیوں جاگے تو اس میں بھی جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ تیرہ تاریخ تک جو ہے ایمتیا جلیل صاحب کا ایلیکشن چل رہا تھا ہم ان کی جیت کی دعا کرتے ہیں اور وہ انشاءاللہ جیتیں گے بھاری متوں سے جیتیں گے اور اسی میں سب بھی جیتے ہیں ہیدر آباد کے اندر ہمارے ایسا سب خود لیڑ رہے تھے بیہار میں ہمارے اکترو لیمان صاحب کشنگن سے لیڑ رہے تھے تو ساری جو لوگ ہیں وہ بیزی تھے اس لئے contact نہیں ہو پایا مگر میرا یہ سوال ہے کہ جو candidate پارٹی سے لڑ رہا ہے کیا اس کا جباب داری نہیں تھا کہ وہ پارٹی کے کاری کرتا ہو یا پدادی کاری کو کو بشواس ملے میرے سامرے کو ہم نے تین چیزوں پر ان سے بات کیے پہلی سرط یہ ہے جو سب سے آئے میں ہے کہ وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی پر نہیں جائیں گے انہوں نے اس کو یس کہا انہوں نے پرسوں کے ریالی میں بھی کہا دوسری کنڈیشن ہماری یہ تھی کہ ہم آپ کو لوگ سبا میں مدد کریں آپ آنے والے چھ مہنے بعد جو ویڈان سبا کا چنا ہوئے اس میں آپ پوری ججاو سنگتنا اور آپ کے کاری کرتا ہم کو ویڈان سبا میں مدد کریں اور تیسری اہم چیز ہے کہ کارپوریشن کے الیکشن میں بھی وہ ایم ایم کو سمرتن کریں گے ایم ایم کو بی جیپی کا بی ٹیم کہا جاتا ہے ایم کیا مانتے ہیں یہ اس کا جواب وہ ہی بہتر دے سکتے لونے یہ بھی کہا ہے کہ کم ویڈانی کرنے تو جانے تو کاؤں گرچ سیکو لر پر پ Daily ہوا هاں تو سیکو لر کے سارے پوڑان ری بیٹے ہیں ہمارا بھروس بھول کونس نکоз پارائے ہمارے بھروس بھول ہیں میں streets جوں پر ہمیںwe ہم کو سمرتن دیا آدراد Room بھروسthing بھارت دیش کے اندر ایسے کئی مثالیں ہیں جہاں پر انڈیپنڈنٹ کے انڈیا جیت کر گئے ہیں جی جاؤں کے سنسطہ پک نیلیش بھگوان سامرے نے پترکاروں سے کیا کہا جی جاؤں کا کام دیکھ کے کل بھی راشتہ وادی کی دو نگر سے وادی کی دو نگر سے وادی لے لیا پرشتہ لیا پرسو کلیان میں کئی لوگوں نے نگر سے وادی نگر سے آلپل سنکنگ سیل کے لوگوں نے پرشتہ لے لیا ہم دعوے کے ساتھ بولتے ہیں جو کام کریں گے وہ نیک کام کریں گے بیوانڈی کا صدار کریں گے پرسو میں نے ایک پترکار جی کو رات میں وہاں سے ویسٹ میں جا کیا کہ پریشان ہو کے پھون کیا تھا کہ بیوانڈی کے حالت اپنے کو صدار نہیں کہ یہاں پر اپنے لوگ رہتے ہیں اپنے لوگوں کو رہنے کا حق ہے یہ اس بیوانڈی میں میں سائیکل پر گھوماؤں اس بیوانڈی میں پیچھے رکھے یہ اس بی آئی کے سامنے جو ٹرافک پولیس کا تھا اس میں گرا تھا میرا بھائی تھا بھائی نے سائیکل گر گئی تک شاوال آ گیا تو گرا تو اس کے ساتھ میرا لگا ہوئے یہاں پر اچھا ایجوکشن لے گے اچھا ہیل کا پوچھن لے گے مائلہ کو سکشم کریں گے تو رینڈوں کا ہٹھا کے یہاں پر بجلی لائیں گے اور جیسا ٹیکسٹل پارک کے سورت کا ویسا بنائیں گے اور بھائی صاحب کو شبدہ دیا ہے امائیم کو لکھے دیا ہے ہم نے کہ بھائی ہم بھاتے جنتہ بھی بھی نہیں جائیں گے ہم سیکلر تھے سیکلر ہی رہیں گے دوسری بات ہے کیا کیا سوال پوچھے بھائی میکنی کا پھائی ملکہ ملک بھائی ملک بھائی ملک بھائی رکھتے ہیں جانتا کا سوال ہے کیا سامرے صاحب ستر کلومیٹر کی زندگی پر رہتی ہے اگر چناؤ جتنے ہیں تو کیا وہ بیوینڈی سوہر میں خاص کرتے ہیں دادا ابھی بیوینڈی شہر میں ایک لاکھ کو ہمارے قائنٹ ہے جن لابار تھی جو کام ہم نے کیا ہے آپ بالا ممک دکھتا ہے بیوینڈی کو کپل پڑے دکھتا ہے نیلی سامرے ہر گھر گھر میں نوٹ بک سے کمار دم سے گھر دکھا ہے ہمارا نمبر سب کے پاس 21 لاکھ وٹر کے پاس ہے ہم یہ نہیں بول دیا ہمارا گاو ستر کلومیٹر ہے ساٹھ کلومیٹر ہے وہ ہمارا پریار یہ بیوینڈی لوگ سبا ہی ہمارا پریوار ہے یہاں کے ہر آدمی کا ہر دیدی کا ہر بچوں کا روستہ کرنا ہے میرا جمعہ داری میں جاہیر دعوے کے ساتھ بولتا ہو میں چن کے آنے کے بعد تین مہینے بعد کھلی تین مہینے بعد ایک دیدی ہسپیڈل کی گھر ورستہ کے پیٹھ کے بچے سے ساتھ گئی تو پہلا پولیس کیس میرے اوپر کرنے کا وہی کیس میں دوسرا نمبر کلیکٹر کر ڈالے کا مہا پالی کا شکر میں رہے گا تو کمیشنر کر ڈالے گا ہمارا ڈوٹی ہے آپ کے سب کے ہیلتھ کی ورستہ کرنے کا ایک بھی بچہ پھولے لوگ سبا شکر میں جس کو نیٹ میں پاسو مارک ملا ہے اور اس کے گھر میں پیسہ نہیں میں اس لیے اس کو ایڈوکیشن میں پریویٹ میڈیکل کوالجین میں لینا تو جنمیداری میری ہے میں دعوے کے ساتھ میرا یہ ویڈیو سب کٹ کر کے رکھ دیجئے میں ہر بچے کو میڈیکل ڈاکٹر بنانا ہے اس کو ڈاکٹر بناؤں گا جس کو آئیٹ جانا ہے اس کو آئیٹ میں بجوں گا میں اتنا ہی نہیں بولتا ہوں میں ہم اپنے آلپر سنکھینکر دیدیوں کو ویڈاوٹ انٹرس پہ ایک ایک لاکھ روپے تک پیسہ دے دوں گا ان کو خود کے پیر پر کھڑا کروں گا اتنا ہی نہیں جو بچے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان سمجھ میں چیز نہیں ہے اپنے آبدول کلام جی تھی کئی اکٹر ہے کئی کرکیٹر ہے اتنے اچھے لیکن بھیوینڈ میں کوئی دیکھتا نہیں کہ ہمارے میں گون ہے ہمیں کھالی مبیوز کرتے ہیں مدان کے لیے سب اپنے کو چینک کرنے ہیں اپنے بچے کلیکٹر ہونا چاہیے اس پی ہونا چاہیے کمیشنر ہونا چاہیے یہ میرا سپنا ہے اپنے بھیوینڈی کے ہر داغنی کو اچھا سویدہ ملنا چاہیے پھر سورج جیسا ٹیکسٹیل پرک یہاں پہ لکھے یہاں پہ روزگار اپلو دکھے یہاں کی دیدھی روزگار کے لیے ادھر نہیں جائے گی یہ میرا شبد ہے یہاں پہ ہی میرا روزگار اپلو دکھتے ہیں لوگ کیا بولتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے وہ دیکھنے کا بچہ باجو میں ہے نا 20 کلومیٹر اس کو کپیل بڑے کو کسی نے دیکھا ہے کیا بیوینڈی کا حالت اس نے دیکھا ہے کہ بالے ماما نے دیکھا ہے کیا حالت ہے تو ایسا لنبا ہی سے یہ نہیں تا بیوینڈی جنتا جو کام کرتا ہے اس کو پسند کرتا ہے بیوینڈی مسئلی کو تمرتہ کیوں نہیں ہے میرے ساتھ میں بالے ماما نے کیا کہ ہمارے دیدیوں کو روزگیار اپلپ دکھیا ہے کون مول دیا ہمارے پاس نہیں ہے ہماری لڑائی سے بہت آگے نکل گئے ہمارا دعوہ ہے ہمارے چھے لاکھ ملے گئے دو تین لاکھ میں رہے گے تو ان کے ساتھ تھوڑا لڑائی دونوں ملا کے بھی ہمارے اوٹ جا دہ رہے گا ابھی تو ایمائی میں ساتھ ہمیں آگے اور لاکھ ملے گئے ساتھ سبا بھی سبا بھی آج پرکاچ جام بیٹھ سبا آرہے کل بچوں کڑو سبا آرہے آخر تاریخ ستر ستر شیو مہار چو ماندائی کے اندر سبا پرکاچ پرکاچ سبا 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 جھوڑا جوڑا دوسری مرس باغی فردوس مجدد کے پاس چوتھا نظام پور بیون ڈی موبائل نمبر آپ کے سکرین پر موسیقی